دوستو شگر ڈائیبیٹیز کو ختم کرنے کے لیے نورمل کرنے کے لیے کیول ایک چیز گھرے لو پائے بتلاوں گا دوستو شگر ڈائیبیٹیز یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہو رہی ہے کہ ہمارے شریر کے اندر جنم لے چکی ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی پائے جا رہی ہے ہمارے بڑتی عمر کارن بھائی جو ہمارے ان کے اندر بھی اکثر اگر میں اپنا تجربہ بیان کرو تو کم سے کم یہ 80-85 سے 90% شگر ڈائیبیٹیز لوگوں کو ہو چکا ہے تو دوستو آج ہم بات کریں شگر کے بارے میں شگر ڈائیبیٹیز اگر آپ کا بڑھ چکا ہے آپ کو شگر ہے شگر کی کارن آپ کی مردانہ طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے جسمانی طاقت آپ کی ختم ہو جاتی ہے شریر کے اندر کمزوری آ جاتی ہے شریر فول جاتا ہے یہ شگر کی وجہ شریر سوک جاتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے پیشاب بار بار آتا ہے مسانہ کمزور ہو جاتا ہے پیشاب کھل کر نہیں آتا بوند بوند آتا ہے یہ سمسے بھی ہو جاتی ہے اور الگ الگ ط آتا ہے اس کے ایفیکٹ پڑتے ہیں آج میں ایک چیز آپ کو بتلاوں گا جو اس کو انشاءاللہ بہت ہی جلد نورمل کر دیں گی اور آپ اپنا ٹیش کرا لینا انشاءاللہ آپ کی شگر جو ہے بیس سے اکیس دن میں ہی انشاءاللہ تعالی نورمل ہو جائے گی چلیے بیندیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں کیا آپ کو لینا ہے استعمال کا طریقہ کیا ہے وہ ایک چیز کیا ہے چلیے بیندیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں طریقہ صحیح سے جان لینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے یوں تو ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سی گزارش کے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل ایکن پر اول پر پرس کر دیجئے دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک بھی کر دیجئے ایک اچھا پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کر کر جائیے گا تو دوستو آپ کو لینے لسی کے بیج لسی کے بیج آپ لے کرائیے دو سو یا دھائی سو گرام لائیے ان کو کوٹی اور مکشمسین باری گرینڈ پاورڈر بنا لیجیے بلکل اب ایک چمس صبح میں آپ کو تازے پانے سے ایک چمس شام میں تازے پانے سے آپ کو روزانہ کنٹینیو استعمال کرنا ہے اس کے دوران ساتھ ساتھ میں آپ پرہیز کریں جتنے بھی شگر کی چیزیں ان کا ٹوٹل ہی آپ پرہیز کریں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی ان اس کا اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے شی رکی